اسلام علیکم ناظرین ابوزہ بکی بلدیا نے انگریڈی ٹرانسپورٹ سنٹر آئی سی ٹی نے کہا کہ عوام کو فرہم کی جانے والی سہولیات کی بہترین بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے نئے ویکنڈ کے مطابق اقدامات کیے گئے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی کا سفر کرنے والے پاکستان سمیت بارہ سے زائد ممالک کے مسافروں پر پی سی ایر ٹیسٹ کی لازمی شرط آئیت کر دی گئی تفصیلات کے مطابق دبائی کا سفر کرنے والے دو درجن سے زائد ممالک کے مسافروں کو سفر سے 48 گھنٹے قبل تک کہ کرونا کے پی سی ایر ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ لازمی دکھانا ہوگی یہ ان مسافروں پر بھی لاغو ہوگا جو دبائی ائرپورٹ سے ٹرانزٹ سفر کر رہے ہوں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میونسپلٹی ملازم کی رحمت دلی حالیہ پارشو کے دوران کبوتر کے بچے کی اڑنے میں مدد پر شاہی اعزاز سے نواز دیا گیا تفصیلات کے مطابق دبائی میونسپلٹی کے ملازم کو ایک کبوتر اڑانے میں مدد کرنے پر اعزاز سے نوازا گیا وہ برندہ حالیہ پارشو کی وجہ سے گیلا ہو جانے کے سبب اڑنے سے قاسر تھا ملازم کی شناکت راہو لامین سراج کے نام سے ہوئی ہے جس نے قدم بڑھایا اور برندے کی مدد کی جس کے نوبل ایک کو شاہی خاندانے سے رہا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات کی ایک اور امارات نے ٹرافک جرمانوں پر پچاس فیصد ریت کی سکیم میں توسیح کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق راسل کیمہ پولیس نے ٹرافک جرمانوں پر پچاس فیصد رسکاونٹ میں توسیح کا اعلان کر دیا ڈرائیور اب سترہ جنوری تک سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے قبل یہ سکیم جنوری کے پہلے ہفتے میں ختم ہو جاتی تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں موسم کی تازہ صورتحال درجہ حرارت تین ڈگری تک رہنے کا امکان سمندر بھی بھرا رہے گا تفصیلات کے مطابق نیشنل سینٹر آف میڈرالوجی انسی ایم نے راسل کیمہ اور ابو زہبی کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ریپورٹ کی ہے ممکلت میں جمعیرات کو کم سے کم درجہ ہے اماراتی مقامی وقت کے مطابق صبح پانچ بچ کر پندرہ منٹ پر تین اشاریت چار ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے یہ تھنڈا موسم راسل کیمہ کے علاقے جبل جائز میں ریکارڈ کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امرات میں کرونا کی تازہ صورتحال 24 گھنٹے کے دوران 2687 نئے کیسز ریپورٹ کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں ہوئی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امرات کی بزارت سہت اور پریونشن کی جانب سے جمعیرات کو جاری کردہ عداد و شمار کی مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ممکلت میں کرونا کے 2687 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس عرصہ کے دوران سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد 902 رہی ہے جبکہ اس عرصہ کے دوران کرونا سے مزید کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ممکلت میں 4,5418 سے زائد بی سیئر ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ممکلت میں اب تک ایکٹیو کیسز کی تعداد 25,258 تک پہنچ چکی ہے جائریکرد تعداد و شمار کے مطابق 6 جنری 2022 تک ممکلت میں ریپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,57,584 تک پہنچ چکی ہے جبکہ سہتیاب افراد کی تعداد 7,50,156 ہے کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,170 ہے اس وقت ممکلت میں 113 ملین سے زائد بی سیئر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں تھانکس پور واشنگ